اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان کل میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ایک لڑکی کو باپ اور بائی مل کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں یہ فوشل میڈیا پر ہر طرف ویڈیو گردش کر رہی تھی اور اس کی حقیقت یہ نکلی تھی کہ یہ ویڈیو توبہ ٹیکسنگ کی تھی جس جگہ پر ایک باپ اور ایک بائی غیرت کے نام پہ اپنی بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں موقع یہ سامنے آرہا تھا لیکن اس میں جو انکشافات سامنے ہوئے ہیں کس طرح یہ دونوں مل کر اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی عبروں لوٹتے رہیں اب ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں جو انکشافات ہے یہ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یہ سن کر آپ کے رونٹے کڑے ہوں جائے گی میرے پاس اس وقت وہ ایپ فائی ایر مجود ہے جس میں یہ تمام طرح انکشافات ہوئے ہیں یہ شخص کون تھا اس نے زیادتی کب کی جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ کون تھا تمام طرح حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیگا ناظرین ہوا کچھ یوں کہ جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی جسے قتل کیا گیا اس کا نام ماریا تھا اور اس کی جو عمر تھی وہ بائیس سے تیس سال تھی جس لڑکے نے اسے قتل کیا اس کا نام فیصل تھا اور جو اس کا باپ سائج پر بیٹھا کہہ رہا تھا کہ اسے قتل جلدی کر دو اور پانی کی بوتل دیتا ہے اپنے بیٹے کو اس کا نام عبدالستار ہے اور جس کمرے میں یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے وہاں پر اس کا ایک اور بائی کھڑا ہوتا ہے جو ویڈیو بنا رہا تھا ساتھ میں اپنے باپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ خدا کے لیے اسے قسن نہ کریں اور سامنے ایک عورت بھی کھڑی نظر آتی ہے وہ اس کی بابی تھی اس کے بائی نے جو انکشافات کی ہیں وہ سن کر آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جو لوگ اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو قتل کرتے ہیں وہ بھی مسلمان تھے اب ہوا کچھ یوں کہ اس کی بابی نے جو انکشاف کیا اس نے کہا کہ ماریا نے مجھے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ میرا بائی اور میرا باپ ملکم میری عبرو لوٹتے ہیں میری عزت لوٹتے ہیں میری عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور شاید وقت آنے پہ وہ مجھے قتل بھی کر دے کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی بات لیک نہ کر دے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ ماریا کو قتل نہ کر دے تو ہم بقاعدہ ماریا کو بچانے کے لیے جب اس کے گھر میں آتی ہیں تو دیکھتے ہیں رات کے وقت بچے سو رہے ہوتے ہیں تو باپ اور بائی ملکم اسے قتل کر رہے تھے تو ہم نے بچانے کوئی کی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے شور مچایا یا کسی کو اطلاع دی تو ہم تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ خموش رہے اور قتل کرنے کے بعد عبدالفتار اور فیصل نے جو لاش تھی وہ رات کے اندھیرے میں قریبی قبرستان میں دفن کر دی اور سات دن گزر جانے کے بعد جب بائی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ اس کی بہن کو نہا قتل کیا گیا ہے اس کے ساتھ پہلے میرا باپ اور میرا بائی زیادتی کرتے رہے تو اس نے پولیس کے پاس جا کر اپنا بیانٹ کارٹ کروا دیا اور یہ ویڈیو بھی ساتھ شیئر کر دی جس کے بعد یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر گردش کرتی ہے وائرل ہوتی ہے وزیرہ پنجاب مریم نواز اسپیکشن لیتی ہے اور وہ باپ اور بیٹا چوبیس گینٹیں گے اندر گرستار ہو چکے ہیں اور اب یہ انکشاف بھی سامنے آ رہا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بائی ان کی ویڈیو بنا رہا تھا شاید وہ بھی اس میں ملہ بسٹا کیونکہ جائدات کا تناظر بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ وان فائی پر کال بھی کر سکتے تھے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے اپنی بہن کی جان بھی بچا سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے اس وقت کوئی حرکت نہ کی اور بعد میں یہ موقف دینا اس میں بھی شک و شواہد نظر آ رہے ہیں ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں جب عورتیں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں بائی کے ساتھ بہن محفوظ نہیں ہیں بیٹی باپ کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمارے معاشر کے حالات ہے اپنی رائے کا زہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مزید اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب لاکھن کریئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ